نمسکر کسان بھائیو امید ہے سبھی کسان بھائی سفرست ہوں گے آج اپنے نار کے بگیچے میں آنے والی ایک مہتب پون ڈجیز کے بارے میں چرچہ کرنے والے ہیں اس ڈجیز کا اگر ایک بار نار کے بگیچے میں زیادہ پرباو بڑھ جاتا ہے تو لگ بگ 30 سے 40% آپ کو نقصان ہو سکتا ہے جسے کسان بھائی بھائی بانتی پریچیت بھی ہیں اور یہ ڈجیز جو ہے انار کے بگیچے کے لیے ایک سراب کے روپ میں آپ کی سامنے آتی ہے آج اپنے اس ویڈیو کے مہتب سے یہ چرچہ کرنے والے ہیں کہ انار کے بگیچے میں اپنے کو تھریپس کا نینترن کس پرکار کرنا ہے اس کا منیجمنٹ کیسے کرنا ہے صحیح طریقے سے کیسے کرنا ہے تھریپس کا نینترن کرنے کے لیے کن کن ساو دانیوں کو اپنے کو بھرتنا ہے اس کے بارے میں اپنے سٹیپ بائی سٹیپ آج اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے تو پوری جانکاری کے لیے آپ ویڈیو کے انتق بنے رہیں جسے کی تھریپس سے جڑی ہو جانکاری آپ سے مس نہ ہو تو سب سے پہلے سبھی کسان بھائیوں سے گزاری سے چینل کو جرور سبسکرائب کریں جسے کی ہم موٹیویسن ہوتے رہے اور آپ لوگوں کے لیے کسان بھائیوں کے لیے اچھی جانکاری اور صحیح جانکاری آپ لوگوں تک پہنچائیں تو چرچہ کو پرارم کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے یہ چرچہ کرتے ہیں کہ تھریپس آنے کے کیا کارن ہے کن کارنوں سے آپ کے بگیچے میں تھریپس کا اکرمن ہوتا ہے تو کسان بھائیوں تھریپس آنے کے مکھے دو کارن ہوتے ہیں جس میں سے مکھے کارن جو ہے اپنے واتاورن میں زیادہ humidity کے ہونا ہے اگر واتاورن میں زیادہ آدرتہ ہوگی تو جس سے کیا ہوگا کہ اپنی واتاورن ہوایں بند ہو جاتی ہیں جس کے کارن ہوایں چلنا بند ہو جاتی ہیں اور آسمان میں بادل چھا جاتی ہیں جس کے کارن کی اپنے کھیتوں میں کیٹوں کا برکوب جو ہے بڑھ جاتا ہے اس پرکار کے موسم میں کسان بھائیوں سب سے زیادہ آکرمن جو ہے تھریپس کا ہی ہوتا ہے اور جو کی انار کے بگیچے ہیں انار کے پھلوں کے لیے سب سے خطرنا کیٹ ہے اور کھیت میں کیٹ آنے کے دوسرا جو مکھے کارن رہتا ہے انار کے بگیچے کے آسواس ایدی خرپتوار زیادہ کھڑے ہیں اسے خرپتوار جو کی ان ہانی کارک کیٹوں کو سرن دیتے ہیں اس سے بھی انار کے بگیچے میں جو ہے تھریپس کی سمسیہ زیادہ بڑھتی ہے تو کھسان بھائیوں کی چرچے یہ کرتے ہیں کہ تھریپس کا آکرمن پودے کے کس سٹیج میں زیادہ ہوتا ہے کس سمیں تھریپس کا آکرمن ہونے کے چانت زیادہ رہتے ہیں ویسے تو تھریپس کا آکرمن پودے کے کسی بھی سٹیج میں ہو سکتا ہے پر انار کے بگیچے میں تھریپس سب سے زیادہ نقصان فلورنگ سٹیج پہ پہنچاتی ہے اگر فلورنگ ٹائم پہ تھریپس کا زیادہ آکرمن ہو جاتا ہے تو اسے پھول ڈروپن کی سمسیہ آ جاتی ہے اور دوسرا اگر پھول سے پھل بننا سٹارٹ ہو گیا ہے نمبو سائز کا پھل بن گیا ہے تو اس ٹیم اگر تھریپس کا آکرمن ہوتا ہے تو یہ تھریپس انار کی باری توجہ کو جو ہے ٹھوڑ کر دیتا ہے اور اس کے قارن کیا ہوتا ہے کہ ایک تو انار کی کوالٹی خراب ہوتی ہے اور دوسرا اگر انار کا پودا ہے اس میں جو یہ فروٹ پہ تھریپس کا اٹیک ہوا ہے تو یہ پھٹنے کی سمسیہ بھی اس میں زیادہ رہتی ہے اگر ان دونوں سٹیج پہ تھریپس کا آکرمن ہوتا ہے تو یہ لگو بک تیس سے چاریس پرسنٹ اپنا نقصان کر جاتے ہیں اور اس کا نقصان کسان بھائیوں کو یہ اٹھانا پڑتا ہے کہ مارکیٹ میں اس انار کا پرائیز جو ہے بہت کم مل پاتا ہے اور تھریپس کا اگلا نقصان یہ رہتا ہے یہ پھلوں کے ساتھ ساتھ پودے کی پتیوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے جس کے کان پودا پرکاس انسلیشن کی پھرکیلیا کم کر پاتا ہے جو ہیں پھول جڑنے کی سکیت اپنے انار کے بگیچے میں زیادہ رہتی ہے اور اسی کے کان کسان بھائیوں کو نقصان یہ رہتا ہے کہ ان کو انار کا پرائیز جو مارکیٹ میں ہے وہ بہت کم مل پاتا ہے کسان بھائیوں آگے چرچہ یہ کر لیتے ہیں کہ تھریپس کا نیانترن اپنے کس پرکار کریں تو کسان بھائیوں تھریپس کا نیانترن کرنے کے لیے اپنے کو سٹارٹنگ سے ہی دھیان رکھنا پڑے گا تھریپس کا کیونکہ ایک بار اگر کھیت میں تھریپس کا اکرمن جیادہ ہو جاتا ہے تو اس کا کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس میں خرچہ بھی زیادہ آتا ہے اور اپنا نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے اسی کان اپنے کو تھریپس کا نیانترن کرنے کے لیے سٹارٹنگ سے اس طرق لینا پڑے گا سب سے پہلے سب اکسان بھائیوں کو یہ سنشت کرنا ہوگا کہ اپنے بگیچے کے آس پاس اے سے کوئی پسل نہیں بھوئی ہوئی ہے جس پہ کیٹوں کا آگ کرم نہ زیادہ ہوتا ہے اگر اس برکار کی کوئی پسل بھوئی ہوئی ہے تو اس کو اتنے تب ربعاو سے نشٹ کر دینا ہے جیسے بگیچے کے آس پاس کوئی ارنڈی کا پودا ہے یا انہیں خرپتوار ہیں تو ان کو اکھاڑ کے جلا دینا ہے کیونکہ اس برکار کے پودوں پہ کیٹوں کا آگ کرم نہ زیادہ ہوتا ہے اور یہ مکھے پسل کو نقصان پہنچاتا ہے اور اپنے اس بات کو بھی سنشت کرنا ہے کہ بگیچے میں کسی برکار کا کوئی خرپتوار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ خرپتواروں پہ کیٹ ہے تھریپس ہے مائٹ ہے ان برکار کے کیٹوں کا آگ کرم نہ زیادہ ہوتا ہے تو ان کو بگیچہ جو ہے ساپ سوتا رکھنا ہے جس سے کیا آپ کے خیت میں تھریپس کا ٹے کم ہوگا اگر آپ کیمیکل طریقے سے تھریپس کا نینتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے مارکیٹ میں بہت سارے کیمیکل اپلاؤد ہے ان کا پریوں کر سکتے ہیں بٹ اس بات کا آپ کو جرور دیان رکھنا ہے کہ آپ کسی بھی انسیکٹی سائیڈ کا پریوں کر رہے ہیں تھریپس کے لئے تو آپ کو اس کا پریوں لگاتر دو بار نہیں کرنا ہے جیسے ایکجامپل کے طور پہ اپنے کسے ڈیلیگیٹ کا پریوں کرتے ہیں تھریپس کے لئے تو پہلی سپری ڈیلیگیٹ کی کرتے ہیں دوسرا آپ کو ڈیلیگیٹ کی سپری نہیں کرنی ہے تیسری سپری اپنے کو ڈیلیگیٹ کی کرنی ہے یعنی لگاتار دو سپری اپنے ایک ہی ٹیکنیکل کی نہیں کرنی ہے اگر اپنے اس پرکار ایک ہی ٹیکنیکل کی دو سپری کر دیتے ہیں تو اسے تھریپس کا کنٹرول بہت کم ہو پاتا ہے کیونکہ جو تھریپس ہے وہ اس ٹیکنیکل کے پرتی پرتی رو دکتہ دان کر لیتا ہے اور وہ اس سے نشٹ نہیں ہوتا ہے اور تیسری مکہ بات اس بات کا دیان رکھنا ہے کہ اپنے کو سپری کرنے کا ٹائم ہے وہ صبح یا سیام کا ہونا چاہی ہے اگر آپ دوپیر کے سامنے سپری کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے بینیفٹ ہے اپنے کم دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ ایک تو دوپیر کے سامنے اپنے کو انسیکٹ بہت کم پودوں پر دیکھنے کو ملتے ہیں صبح یا سیام کے ٹائم اپنے سپری کرتے ہیں تو اس کا لمبا ریجلٹ رہتا ہے اور ساپ موسم دیکھ کی آپ سپری کرنی ہے اور اگلی اس بات کا بھی ضرور دیان رکھنا ہے کہ سپری کرتے سمیں اپنے کو پوراں روپ سے بند کپڑے پہننے ہیں پوری باجو کی سلٹ پہننی ہے کیونکہ جو سپری کرتے سمیں ٹیک نکل ہوتے ہیں وہ اپنے سریر کو نقصان پہنچاؤتے ہیں پر اپنے کو پتا نہیں چلتا بٹ سمیں کے انسار جب اپنے آگے بڑھتے ہیں تو اپنے کو ان ٹیک نکلوں کا جو پربابہ وہ اپنے سریر پہ دیکھنے کو ملتا ہے اس لئے اپنے موں اور ناک کو اس سے ڈک کے سپری کریں چاہے ٹیک نکل کتہ بھی رکشت کیوں نہ ہو پر ان باتوں کا ضرور دیا رکھیں تو امید ہے سب اکسان بھائیوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دنیاواد جے جوان جے کسان